اس طریقے سے کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کیا گیا تھا اسی طرح جو ہے دکیرلا سٹوری کو بھی ٹیکس فری کیا گیا ہے اور یہ سرکار جو ہے ایک جھوٹ پہ عدارت جو ہے فلم بنائی گئی ہے اور تین لڑکیوں کی کہانی کو انہوں نے بتیس سو لڑکیوں کے کہانی میں تبدیل کر دیا یہ ہاتھ دھوکے مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے پیچھے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے پیچھے مسلمانوں کی تہذیب کے ان کی ثقافت کو ان کی مذہب کو یہاں کی اکثریتی آبادی جو ہے ان کی آنکھوں میں جو ہے یعنی ان کو پرووک کیا جاتا ہے ہندووں کے محن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ شاید مسلم جو ہے کتنے خطرناک ہوتے ہیں سرکار کے زیر نگرانی سرکار کی سرپستی میں سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ اور بھی بہت دکھی بات ہے لوگوں کے منوں میں مسلمانوں کے پرتی نفرت بڑھائی جاری ہے یہ صرف ایک کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے یہ صرف راج کرنے کے لیے اور اس میں سرکار بھی شامل ہوگی ہے بہت شکریہ آپ کا دکیرلا فائز نام سے جو فلم پچھلے جمعہ کو یعنی پرسو جس کا ریلیز ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ برسو سے گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے یا ایک مقصود پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے ایک باقاعدہ طریقے سے ایک منصوبہ بند طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ایک کے بعد ایک کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا پچھلے سال کشمیر فائز فلم جو بنی تھی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس میں بھی اسلام اور مسلمانوں اور ایک وشیش کمیلٹی کو ہمارے کشمیری مسلمانوں کو کس کی قدر جو ہے ڈیمونائز کیا گیا ان کو جلاد بتایا گیا ان کو ریپسٹ بتایا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ کس قدر اپنے ہندو بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک کے بعد ایک فلم ایک کے بعد ایک سازش ایک کے بعد ایک جو ہے نیا شریعنتر رچایا جا رہا ہے اور یہ اس لیے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ اس کو سرکار کی اور حکومت کی موجودہ حکومت کی سربرستی حاصل ہے اور یہی وجہ ہے The Kerala Files کے نام سے ایک فلم بنی ہے اگر آپ نے اس کا ٹیزر دیکھا ہو جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ Kerala کی 32000 جو ہندو اور عیسائی خواتین ہیں زیادہ تر اس میں ہندو ہیں اور ان کو جبرن یا ان کو موٹیویٹ کر کے بلکہ یہ فلم میں بتایا گیا کہ ان کو ایک خاص طرح کی گولی دے کر دوائی دے کر جو ہے وہ اسلام میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیریا اور افغانستان جو ہے آئیسس کے لیے آئیسس آپ سمجھتے ہیں ایک دہشتگرد تنظیم ہے دنیا بھر میں اسلامک سٹیٹ یا دولت مشترقہ بھی کہتے ہیں آئیس آئیس کہتے ہیں تو برہار اس میں شامل کیا گیا ہے 32000 کیرلا کی خواتین کو اور یہ بتایا گیا اس طوری میں اور یہ اس قدر جھوٹ کا پلندہ ہے اور جب وہاں پہ کچھ لوگوں نے دانشوروں نے اور کچھ ایکٹیویسٹ نے کیرلا کے ہائی کورٹ میں جا کر یہ پوچھنا چاہا ہے کہ آپ بتائیے آپ نے ڈاٹا کہاں سے لیا اور وہ جو فلم کا پڈیوسر تھا جو ڈیریکٹر تھا اس نے کہا نہیں نہیں اصل میں ہمارے پاس تین خواتین کی کہانی ہے آپ بتائیے تین خواتین کو وہ 3997 کا اضافہ کرتے ہیں یعنی 200 گنانی 300 گنانی 500 گنانی 700 گنانی 1000 گنہ اضافہ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد آئیس اس نام کی تنظیم جس کو پورا عالم اسلام ایک دہشتگر تنظیم مانتا ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام سیریا سے لے کر عراق سے لے کر افغانستان تک کیا ہے اور جس کے ہزاروں ایکٹیویسٹ کو جو ہے مسلم دیشوں میں فانسی دی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ خواتین 32000 خواتین جو ہے آئیس اس میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ اسلام کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں یہ شونی کیا جاتا ہے کہ اسلام کے جو ہے دھرم گروہ ہیں جو اسلامی سکالر سے انہوں نے اس کو دہشتگر تنظیم بتایا ہے ایسا نہیں کہا ہے تو کل ملا کے یہ ہے کہ ایک اور خاص بات جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں آپ کو پرسو کی بات بتاؤں جس وقت ہمارا جمہو کشمیر لہو لہان ہے آپ دیکھئے کتنا بڑا واقع ہو گیا پرسو وہاں پہ ٹھیک ہے جی کتنے فوجیوں کی جانے چلی گئیں اور ایک دوسری طرح منی پور جو ہے وہ جل رہا ہے منی پور میں کہتے ہیں کہ سینکڑو جو ہے چرچ اس وقت جو ہے وہ نظر آتش کیے گئے ہیں اور ساٹھ ستر کے آس پاس جو ہے انسانی جانے چلی گئی ہیں اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے اور پرسو کرناٹکا میں جو ہے بھارت کا وزیر آزم جو ہے اس فلم کی تعریف کرتا ہے کہتا ہے یہ سچ پہ آدھارت ہے کہتا ہے یہ بتایا گیا کہ اس پہ کانگرس کو چوٹ کی گئی کہ دیکھئے کہ کیرلا میں کیا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ دھرم پرورتن کر کے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور اس میں فلم میں بتایا گیا ہے کہ اسلام ایک سپائلر جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ غلط کام کریے ان کو پریگنٹ کیجئے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ پورے مرگزار پورے قبرستان جو افغانستان اور سیریا اور باقی ملکوں میں آباد ہیں یعنی بتیس سار خواتین تو کل ملا کے یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے جو ہے اس کی جو ہے پشت بنائی حاصل ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور کل ہی مدیہ پردیش گورنمنٹ نے اس کو ٹیکس فری کر دیا ہے جس طریقے سے کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کیا گیا تھا اسی طرح جو ہے دکیرلا سٹوری کو بھی ٹیکس فری کیا گیا ہے اور یہ سرکار جو ہے ہو نہ ہو یہ ہاتھ دو کے مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے پیچھے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے پیچھے مسلمانوں کی تہذیب کے ان کی ثقافت کو ان کی مذہب کو یہاں کی اکثریتی آبادی جو ہے ان کی آنکھوں میں جو ہے یعنی ان کو پرووک کیا جاتا ہے اس جیسے کشمیر فائلز کے جو ہے دوران جو ہے سینما گروہ میں جو ہے بڑے اشتیال انگیز نعرے لگے تھے اسی طرح کے نعرے ایک عام معصوم ہندو کو ایک نوجوان نسل کو جب یہ فلم دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا کھون کھول اٹھتا ہے کیا مسلمان ہمارے بہو بیٹیوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو لہٰذا کل ملا کے ایک نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے ایک انتقام گیری جو ہے وہ اس کو بڑھکایا جا رہا ہے اور اس پر جو ہے سب سے بائیوب کون اور مضمت والی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی جو ہے وہ گومٹ جو ہے اس کو پروان چڑھا رہی ہے گومٹ جو ہے ان کو ان کو بڑھاوا دے رہی ہے سرکار کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ اور بھی بہت دکھی بات ہے ہاں دیکھئے جو کیرلا سٹوری جو فلم جو ہے جو بھارت میں جو ریلیز ہو گئی ہے تو اس کا جو ریاکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ وہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیس لیس جو سٹوری ہے ایک جھوٹ پہ ادارت جو ہے فلم بنائی گئی ہے اور تین لڑکیوں کی کہانی کو انہوں نے بتیس سو لڑکیوں کے کہانی میں تبدیل کر دیا اور جس کا کوٹ نے بھی سنگیان لیا ہے کوٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ بتیس ہزار جو آنکڑا ہے یہ آپ کو کس نے دیا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہ بیس لیس ہے کہ جوٹ پہ ادارت یہ فلم بنائی گئی ہے اور اس فلم کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہندو مسلم جو آپس میں لوگ لڑیں گے اس فلم کو دیکھ کے ہندووں کے محن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ شاید مسلم جو کتنے خطرناک ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ گراؤن پہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے فلموں میں آج کل بڑھگایا جا رہا ہے لوگوں کو اگر آپ گراؤن میں آگے کشمیر میں بھی دیکھ لیں جمہو میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں اتنے برے حالات نہیں ہیں جیسے یہ فلموں میں دکھایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگوں کے منوں میں مسلمانوں کے پرتی نفرت بڑھائی جا رہی ہے اس سے نفرت بڑھ رہی ہے کہ ایک کمیٹی دوسری سے نفرت کرے گی گندی مان سکتہ والے لوگ جو ہے ایسی فلمیں بنا کے پورے سماج میں نفرت بڑھ رہے ہیں تو ہم تو بھارت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے بھئی آپ نے جب یہ فلم دیکھنی ہے اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس میں بول کیا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کیونکہ جس کی زیادہ کنٹروورسی ہوتی ہے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس میں پھر آپ نے یہ دیکھنے ہے کہ یہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے یہ تو جو پوری فلم ہے یہ پوری بیس لیس ہے یہ صرف ایک کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے یہ صرف راج کرنے کے لیے اور اس میں سرکار بھی شامل ہو گئی ہیں اور جب یہ سرکار بیچ میں شامل ہو جائے پھر ہم لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں روڈ پہ کیا ہو رہا ہے سڑکوں میں کیا ہو رہا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے محلوں میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہ صرف راج کرنے کی راج نتی ہے کس طرح سے راج کیا جائے کیونکہ development ہوئی نہیں جیسے اچھے دن آئی نہیں تو لوگوں کے منوں میں نفرت بڑھنے کے لیے ایسی فلمیں جو ہیں یہ بنائی جا رہے ہیں اور کون بنا رہا ہے کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ اصل میں ایک کمائی کا بھی بشا ہے آپ نے پیچھے دیکھا ہے جو یہ کشمیر فائل فلم تھی ڈریکٹر نے کتنا پیسہ کمائی اور اب بھی یہ جو فلم ہے کیرلا فائلز اس میں بھی پیسہ کمارے پیسہ وہ کمارے ہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جو فلمیں بنا رہے ہیں ان کی جے میں اربو روپے جا رہے ہیں اور عام جنتہ جو ہے وہ مر رہی ہے ملٹینسی کیوں بڑھ رہی ہے اسی کارن سے بڑھ رہی ہے جب ایک درم دوسرے درم کے خلاف لڑائی لگوائیں گے ایسی ایسی فلموں کو جب بچے دیکھتے ہیں اس سے ملٹینسی بڑھتی ہے آج کم سے کم ان سے بچوں سے پوچھنا بھی چاہیے بھے آپ ملٹین کیوں بن رہے ہو کیسے بن رہے ہو ایسی ایسی جو گندی حرکتیں ہو رہی ہیں سماج میں جن سے نفرت بڑے عام بچے جو ہے وہ پھر غلط راستے بھی جاتے وہ غلط راستہ چل لیتے ہیں تو ہم تو لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں aware ہونا چاہیے social media بھی ہمیں بھی comment کرنا چاہیے جو چیز غلط ہے اس کو غلط ثابت کرنا چاہیے یہ صرف politicalی کام چل رہا ہے اس سے صرف ایک community کو راج کرنا ہے دیش پہ دیکھو خطرہ کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا بھی کتنے ہمارے فوج کی آدمی مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں کون مار رہے ہیں یہ نفرت کون مڑا رہا ہے اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے دیکھو جو تو لوگ بیان دے رہے ہیں فلمیں منا رہے ہیں ان کے گھر کا کوئی نہیں مر رہے ہیں نہ کوئی ڈریکٹر مر رہا ہے نہ کوئی لیڈر مر رہا ہے نہ کوئی منیشٹر مر رہا ہے مر رہے ہیں عام لوگ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ society میں زہر گول رہے ہیں لوگوں کو آپس میں نفرت نفرت فیلا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے تو z plus security لے کے رکھی ہوئی ہے یہ تو گھروں میں ac میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف بیان دے دیتے ہیں ایسے غلط 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 بیان دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں نفرت ہوتی ہے اور کوئی راجنیت کے بندہ ہے اس کے کوئی راجنیت کے بندہ جو یہ فلمیں بنا رہے ہیں ان کے گھر کے بندے جو ہیں کوئی بھی کسی کی موت نہیں ہو رہی ہے عام لوگوں عام لوگ مارے جا رہے ہیں اس لئے عام لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ آپس میں لوگ لڑوا کے یہ خود راج کرنا چاہتے ہیں